بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترکی میں ایک زلزلہ آیا ہے بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے ترکی کے اندر سولہ سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ اب تک جانبہ حق ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ زکمی ہیں مکان گر گئے ہیں اور بہت بڑی تباہی ہوئی ہے ترکی میڈیا کے مطابق اور صدر طیب اردگان کے مطابق ہزاروں کے قریب لوگ جو ہیں اس وجہ سے جانبہ حق ہوں گے اور ہو رہے ہیں لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسی حلاق میں اب مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے جو قبر ہے وہ میں آپ کے سامنے پر کر رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان افغانستان اور بارت کے حوالے سے بھی ایک پیشنگوئی کی گئی ہے کہ یہاں پر بھی زلزلہ آ سکتا ہے کن علاقوں میں آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہم سلاب کی تباہکاریوں سے نہیں نکلے ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں لیکن پیشنگوئی کی ہے ایک ادارے نے جس نے ادارے نے یہ وہی ادارہ ہے جس نے ترکی کے اندر بھی پیشنگوئی کی تھی کہ زلزلہ آ سکتا ہے تین فیبر کو تین فروری کو اس نے پانچ بجے کے قریب یہ پیشنگوئی کی اور آج زلزلہ آ گیا اس نے جو پیشنگوئی کی وہ کی تھی کہ سات شریعہ پانچ شدت کا زلزلہ لیکن جو آیا زلزلہ وہ سات اشاریہ نوچ کی شدت کا زلزلہ آیا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جو علاقے ہیں اس لپیٹ میں زلزلے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جو خبر ہے وہ میں آپ کو پر کر سنا دوں پہلے غیر ملکی میڈیا کے مطابق متاسطہ علاقوں میں زلزلے کے بعد آفٹر شوکس کا سلسلہ جاری ہے زلزلے سے اب تک کی اطلاعات کی مطابق شام میں 535 اور ترکیہ میں 1100 افراد جانباہ ہو چکے ہیں حکام نے زلزلے سے متعلق حالاتوں کی اضافے کی شدت کا اظہار کیا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت ریکر سکیل پر 7.9 اور گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز ترکیہ کے جنوب مشرقی صوبے غازیان کے نردوی کے قریب تھا اور یہ صرف یہاں پر نہیں آیا ایران ترکی کے اندر ہی بلکہ یہ جو زلزلہ ہے اس کے جڑکے ساتھ ہمسایہ ممالک میں بھی محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے شدید جڑکے اردن شام کبرس یونان میں بھی محسوس کیے گئے زلزلے سے ترکی اور شام سمیت دیگر ممالک میں متعدد امارات ملبے کا ڈیر بن گئیں سینکروں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں یہ وہاں کے صدر طیب اردگان نے کہا حکام نے حکام نے حلاقتوں میں اضافہ کا خدشہ کا ظہار کیا زلزلے سے متاسطہ علاقوں میں امدادی کاروانیاں اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے زلزلے سے سرکین تباہ ہونے اور بارش کے باعث امدادی کاروانیوں میں مشکلات کا سامنا بھی ہے یہ انیس سو نائنٹین تھرٹین نائن کے بعد انیس سو انتاریس کے بعد تقریباً یہ سب سے بری کاروائی ہے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا تو یہ جو ہوا ہے تباہی ہوئی ہے یہ اس کے بعد اب تک سب سے بری تباہی ہے یہ ترکی کے اندر وزیراعظم شہب آشریف نے اور صدر عارف علوی صاحب نے بھی اس پر ظہار تازیت کیا ہے اور افسوس کا ظہار کیا ہے اور مشکل گری میں برادر ملک ترکی اور ترکیہ عوام کے ساتھ کھرے ہونے کا ظہار کیا ہے کیونکہ ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد بھی کی اور ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں اب دیکھیں کہ یہ جو ایک ادارہ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کچھ میں سرچ کر رہا تھا چیزیں تو یہ مجد ملی ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ ہے ایک ادارہ اس اس جیوز ہے اس کے ایک ایک ایکسپرٹ ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے یہ پیشنگوئی کی تھی ترکی کے حوالے سے اور اب انہوں نے یہ افغانستان پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی کی ہے اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہوتا ہے اور اس طرح کا معاملات کیوں گے پہلے ہی سیاسی عدم استحقام کا شکار ہے ملک کے اندر خزانہ بھی نہیں اور حالات کافی خراب ہیں لیکن جو پیشنگوئی کی ہے اس نے وہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ علاقے سعود کے ہیں اور کچھ ایسٹ ویسٹ کے بھی علاقے ہیں جن میں پنجاب آتا ہے پنجاب کے کچھ علاقے اور سندھ کے بھی کچھ علاقے ہیں پشاور کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ جو پاکستان ہمارا جیولوجیکل ایک سروے ہوتا ہے اس کے مطابق یہ سروے کے بعد یہ تحقیقات سامنے آئیں کہ پاکستان کا بڑا حصہ جو ہے وہ انڈین پلیئرز پر واقع ہے جو کہ زمین کے نیچے سے گزرتی ہیں جبکہ جو ریشن اور یورپین پلیئرز جو ہیں جو عرب پلیئرز جو ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں اس وجہ سے ہمارا جو سکسٹی سیون پرسنٹ خرطہ ہے پاکستان کا وہ ہر وقت زلزلے کے زلزلے کا شکار رہتا ہے زلزلہ نہ کہیں آ جائے کہیں زلزلہ نہ آ جائے اور حالات خراب نہ ہو جائیں اور نقصان نہ ہو جائے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زلزلے کے حوالے سے حضور پاکستان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے وہ میں آپ کو پر کر سنا دیتا ہوں ترجمہ اس کا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے زلزلوں کی قصت نہ ہو جائے گی یہ پہلا حصہ ہے حدیث کا زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتمی پساد پھوٹ پر گے اور حرج کی قصت ہو جائے گی یہاں حرج سے مراد قتل و غارت ہے یعنی کہ قتل یہاں حرج جو ہے لفظ قتل کے لیے استعمال کیا گیا کہ قتل بہت زیادہ قتل اور تمہارے درمیان دولت کی اتنی قصت ہوگی کہ وہ ابل پریں گے یعنی کہ باہر آئیں گے سامنے آنا اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا لپیٹ کے اندر پاکستان بھی آتا ہے یا کوئی دوسرا ملک کسی بھی ملک میں اس طرح کی جو ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو ہمسائے ممالک ہوتے ہیں اس پر بھی اثرات پڑتے ہیں جانے قیمتی ہوتی ہیں سب کی اب جتنی ہلاکتیں ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے کیونکہ برادر اسلامی ملک ہے اور اس کے لیے ہم انہیں ظہار تازیت اور افسوس ہی کر سکتے ہیں اور مدد کے قابل تو ہم ہے نہیں لیکن ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے اللہ تعالی ان کی یہ مشکل گری جو ہے وہ آسان فرمائے اور ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ یہ دیکھئے گا آخر میں میں بعد ایک کرتا چلوں کہ اگر ترکی کے اندر کچھ اس طرح کی ہلاکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے شہباشری وزیراعظم اور صدر عارف علبی نے ظہار تازیت تو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ اسال سواب کے حوالے سے بھی انتظام کیا جائے گا کیونکہ پہلے بھی اس طرح کہ واقعہ جب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کا اسال سواب کی ان کا انعقاد کیا جاتا ہے اب دکل اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ آپ سنا سے